بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی بہت شکریہ میرے چینل پورکاست فیت فاطمہ بلال میں آنے کے لیے آج جس ٹوپک کے حوالے سے ہم نے بات کرنی تھی وہ جادو کی علامات کے حوالے سے تھی کہ سائن آف بلیک میجن کہ کون سے ایسی علامات آپ میں ہوں گی کون سے ایسے سائن ہوں گے جس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ پر جادو ہوا ہوا ہے تو اس کے علاوہ ہم پہلی بات یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ جب ایک جہودی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم پر جادو کر دیا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے وحی کے ذریعے اگاہ فرما دیا تھا اور مبور زدین نازل ہوئی تھی اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ انہوں کو اس کونے کی طرف بھیجا日 جہاں اس جہودی نے کچھ چیزیں دفنائیں تھیں جادو والی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہ چیزیں مہا سے نکال لی تھی اچھا اب یہاں پہ ایک پوائنٹ سب سے اہم بات جو اکثر لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کس طرح جادو ہو سکتا ہے تو آپ کو لوگوں کو معلوم ہے کہ عرب کے جاہل لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کس طرح کی بات کرتے تھے ماذا اللہ وہ خود اس طرح کی بات کرتے تھے کہ یہ جادو ہے دین اسلام کے حوالے سے تو یہ بھی عرب کی لوگ جانتے تھے کہ جادو گھر پہ کبھی جادو نہیں ہوتا تو اس میں حکمت یہ تھی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو ہوا تو یہ چیز بھی کلیر ہو گئی کہ جادو گھر پہ جادو نہیں ہوتا تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوا تو عرب کے ان جہل لوگوں کے مو جو ہیں وہ بند ہو گئے تھے بہرحال جنہوں نے مخالفت کرنی ہے وہ آج تک مخالفت کر رہی ہیں وہ چاند کے دو ٹکڑے بھی دیکھ لیں تو وہ اپنا کفر نہیں چھوڑتے بہرحال ہم علامات کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلا پوائنٹ ہے جی کندوں پر بوجھ اس طرح سے ہونا کہ دائیں کندے پر بوجھ ہو اور وہ آدھی گردن تک جائے یا کئی صورتوں پر کچھ لوگوں کی ہے جو بائیں کندے سے آدھی گردن تک درد جاتا ہے بوجھ ہوتا ہے جیسے کوئی وزنی چیز ہے لیکن یہ بات یاد رکھئے کہ اگر آپ کی رپورٹس ٹھیک آ رہی ہیں تب یہ معاملہ ہوگا ایک تو سب سے پہلے آپ نے میڈیکل کروانا ہے میڈیکل ٹیسٹ کروائیں اگر وہ کلیر ہیں then آپ چیز دیکھیں گے کہ میڈیکل ٹیسٹ بلکل ٹھیک آ رہی ہیں آپ بلکل میڈیکلی طور پر فٹ ہیں لیکن پھر بھی یہ معاملات ہو رہی ہیں پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ جادو ہے اور خواب ڈرونے آنا ایسے خواب آنا جس میں آپ ڈر جائیں جیسے سنسان جگہ نظر آنا کوئی جانور آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے خواب میں گوشت نظر آنا اور اس طرح کے جانور آپ بہت بیچینی ہیں اور خواب میں بار بار ڈرنا تو یہ وہ علامات ہیں جب جادو شروع ہو رہا ہوتا ہے دوسرا پوائنٹ ہے کہ دن کے وقت اپنا نام سنائی دینا اور یہ بہت سارے معاملات میں جب میرے پاس کیسی ذاتیں ہیں لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ میرا معاملہ چل رہا ہے جب ان سے پوچھتے ہیں کہ کس طرح سے آپ کے ساتھ یہ مسائل شروع ہوئے تو اکثر اوقات یہ بتایا جاتا ہے کہ ہمیں نام سنائی دیتا تھا تو یہ واقعی بات ہے کہ نام آپ کو دن کے ٹائم سنائی دیتا ہے اور اس طرح لگنا جیسے کوئی سایا ہے لیکن جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا نہیں میرا وہم تھا تو یہ وہم اکثر اوقات نہیں ہوتا اکثر اوقات کبھی وہم بھی ہوتا ہے انسان ہے لیکن اگر آپ کو لگے اور یہ بار بار نظر آئے کہ سایا ہے لیکن آپ دیکھیں تو وہاں کوئی موجود نہیں ہے آپ کو لگے کہ نہیں میرا وہم ہے تو یہ بھی جادو کی علامت ہے اچھا جی تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ کپڑوں کا کٹ جانا اکثر اوقات آپ نے بالکل نئے کپڑے پہنے ہیں اور وہ ایسے لگے گا جس طرح کسی نے کینچی سے کارتی ہیں اور یا کپڑے آپ نے نئے بنوائے تھے یا پرانے بھی تھے وہ علماری میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ جب آپ نے نکالے ہیں تو کٹے ہوئے ہیں تو یہ بہت بڑی علامت ہے جادو کی اس کے بعد ہے جی چیزیں غائب ہونا اکثر اوقات گھر میں چوریاں شروع ہو جاتی ہیں اور ہمیں لگتا ہے پتہ نہیں کہاں چیزیں چلے گئے ہیں اور ان میں وہ چیزیں شامل ہوتی ہیں جو آپ کی پرسنل یوز کی ہوتی ہیں جیسے ہیر برش تیت پرش اور اس کے علاوہ کپڑے وغیرہ ہو سکتے ہیں تو یہ بھی جادو کی علامات ہیں یہ چوری کے بھائی جاتی ہیں انہی کے تھوڑ جادو کیا جاتا ہے اس کے بعد ہے جی پانچپا پوائنٹ ہے سینے میں گھٹن میں سوسونا دل پر بوجھ میں سوسونا اور یہ کیفیہ جو ہے یہ نمازِ اثر سے آدھی رات تک چلتی ہے جب آپ پر گھٹن میں سوسو دل تنگ میں سوسو تو یہ علامات جادو کی ہیں کلاوہ سکس پوائنٹ یہ ہے کہ جی کندھے کمر اور سر پر بوجھ ہونا ایسے محسوسونا کوئی ایسے بوجھ آپ کے سر پر کمر پر اور سینے پر اچھا جی سیون پوائنٹ یہ ہے کہ عبادت سے دور ہو جانا جب آپ عبادت کرنے لگیں تو بہت مشکل ہو دل پر بوجھ محسوسو اور پڑھا نہیں جاری نماز نہیں پڑی جاری یہ جھگڑے شروع ہو جانا یہ نہیں کہ شروع سے آپ لڑتے آ رہے ہیں ایسا نہیں اس میں یہ ہوگا کہ آپ لوگوں میں محبت ہے لیکن اچانک سے انتہائی شدید قسم کی لڑائیاں شروع ہو جانا تو یہ بھی جادو کلامت ہے اچھا جی ایٹھ پوائنٹ ہے کہ جسم پر بال نظر آنا جو کہ آپ کے خود کے نہیں ہوں اور لاس پوائنٹ یہ ہے کہ سوئی کا چوبنا یا ایسے محسوس ہونا کہ کوئی چیز آپ کو چوبھن آپ کو محسوس ہو جسم پر یا پاؤں پر یا سر پر لیکن دیکھنے پر یہ معلوم ہوگا کہ سوئی تو نہیں ہے لیکن آپ کو ایسے لگے جیسے کسی نے سوئی چبوئی ہے تو یہ بھی جو ہے جادو کلامت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے کہ جو شخص رات کو سوتے ہوئے آیتر کورسی سورہ بکرا کی آخری دو آیات اور محبوظتین پڑھ کر اپنے پر دم کر لیتا ہے یعنی پھونک لیتا ہے تو اس کو کوئی بھی شر جو ہے نقصان نہیں پہنچا سکتا تو یہ عادت تو آپ کو اپنانی ہی پڑے گی چاہے وہ نظر کی بارے میں ہو جنات کے حوالے سے ہو یا جادو کے حوالے سے ہو تو اس عادت کو اتنا آپ نہ لیں کبھی ایسی علامات آپ میں ظاہر نہ ہوں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے جس نے جادو کیا کروایا سیکھا یا سکھایا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلط ہے اب یہ نہیں کہ آپ کو محسوس ہو کہ آپ پر جادو ہے تو آپ کسی جادوگر کے پاس ہی چلے گئے تو ان چیزوں سے آپ نے بچنا ہے خود علاج کرنا ہے ہاں اللہ کے نیک لوگ بہت ہوتے ہیں دنیا میں لیکن آج کل ان کو دھوننا مشکل ہے جو طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں معلوم ہے ہم نے وہی کرنا ہے معبض اتین کا ورد رکھیں اور دعائے رکھیا شریعہ کو گھر میں انچی آواز سے لگائیں اور یاد ہے کہ اگر ان علامات میں آپ میں کوئی علامت پائی جاتی ہے اور یہ شروعات ہے تو شروعات میں ہی اس کا توڑ کر لیا جائے تو بہتر ہے اور جو شخص تین روز تک سوری بکرہ کی آخری دعایات کی تلاوت کرتا ہے تو تیسر روز تک اس کا جادو ختم ہو چکا ہوتا ہے اور آخر میں یہ کہنا چاہوں گے کہ جادو سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے جب تک اللہ پاک ہمارے ساتھ ہیں ہمیں کوئی نقصان نہیں ہو سکتا لوگ عزہ دینے والے آتے ہیں دنیا میں لیکن ان کا کچھ بھی نہیں بنتا آپ اپنی پڑھائی پوری رکھیں اور اللہ کا کلام تھام کے رکھیں نماز پر اوبندی رکھیں تو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا تو ہمیں یاد رکھئے گا اور اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گی اللہ حقیبان